نماز کے دوران امام صاحب سے پہلے رکوع کرنا یا کوئی اور رکع نہ دا کرنا یعنی امام صاحب ابھی انہوں نے ادا نہیں کیا ہم نے پہلے ہی اس میں جلدی کر لی تو کیا حکم ہے نماز ہو جائے گی نماز درست ہو جائے گی صحیح مسلم شریف کی نوایت ہے حد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انی امامکم کہ میں تمہارا امام ہوں فلا تسبقونی بالرکوعی ولا بالسجودی ولا بالقیامی ولا بالانصرافی او کما قال کہ تم رکوع میں اور سعیدے میں جانے میں مجھ سے سبقت مت کرو بلکہ پہلے مجھے جانے دو جہاں میں رکوع میں چلے جاؤں سعیدہ کرلوں پھر اس کے بعد تم رکوع میں اور سعیدے میں جاؤں اسی طریقے سے بخاری شریف میں حضر ابو حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کیا تمہیں اس بات سے ڈرنی لگتا کہ جب تم میں سے کوئی ایک امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے جیسے سر نہ بنا دیں یا اس کی صورت کو گدے کی طرح بنا دیں کیا تمہیں اسے خوف نہیں آتا تو ان احادیث کی بنا پر فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ رکوع اور سعیدے میں امام سے پہلے جانا یہ مقروح تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب قریب ہیں تو اس لئے اگر کوئی قصد و ارادے کے ساتھ اور جانتے ہوئے رکوع میں پہلے جاتا ہے یا سعیدے میں امام سے پہلے جاتا ہے تو اس پر اتنی شدید قسم کے وائد ہیں بلکہ بعض کتابوں کے اندر ایک محادیث کا واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک محادیث تھے وہ اپنے سر کے اوپر رمال رکھا کرتے تھے تو ایک شاگرز نے کہا کہ آپ ہمیشہ رمال رکھتے ہیں چاہے گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا زمانہ ہو تو اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اس شرط پر بتاتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی کو بتانا نہیں جب میری وفات ہو جائے پھر ہاں کسی کو ذکر کر دینا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ بتائیں اس شرط کے اوپر انہوں نے بات بتائی کہ ایک دفعہ میری دل میں بات آئی کہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے سر کو گدے کا سر بنا دیں گے تو اس بات کے خیال آیا میری دل میں اور میں نے امام کے رکو میں اٹھنے سے پہلے اپنا سر اٹھا لیا تو اسی وقت میرے سر کے جو صورت تھی وہ گدے کی طرح بن گئے تو میں اس کی وجہ سے اپنے سر کو چھپا کر رکھتا ہوں تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے تھے نصید کرتے تھے کہ بھئی کسی کو بھی چاہے حدیث وہ سمجھ میں آئی یا نہ آئے اس کا معنی سمجھ میں آئی یا نہ آئے بس اس پر یقین رکھو کہ یہ حدیث بلکل صحیح ہے اور اس پر عمل کرنے کی کہ اگر اس میں کوئی اس طرح ڈروا ہو کہ گدے کا سر کی طرح بنا دیں یا اللہ تعالیٰ بساوقات دکھا بھی دیتے ہیں دنیا کے اندر تو اس لئے قصد ارادے کے ساتھ اور جانتے ہوئے رکوں میں امام سے مسابقت کرنا پہلے جانا یا سیدن پہلے جانا یہ گناہ ہے اور اس سے بچنے چاہیے اور یہ بہت سخت قسم کی وعید ہے موسیقی